ہم اس چلے کے اندر ہیں جہاں پر خواجہ خواجہ فقرہ ہندو ستاہ ہندلولی عطاہ رسول نائب النبی فیلہ ہندو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے چلہ کیا تھا پاس نہ پہنچ سکے اور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک گازی تھے اور جنگ کے میدان میں آپ نے شہادت کی زام گنوز فرمایا تھا اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کو کاسا لے کر بھیجا اور کہا کہ پانی سے کہہ دینا اے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے یہ پانی کے بھون بھون جیسا جو ہے یہ وہ پتھروں کے آسوں ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ پتھر رو دیا تھا اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں ہمارے چینل سٹوریو آف عالی اللہ پر تو ناظرین اس وقت ہم ازمیر کے سفر پر ہیں اور ازمیر ایک ایسی نگری ہے جہاں پر خواجہ خواجہ فقر ہندو سے تھا نائبن نبی فیلہ ہند خواجہ مہین الدین حسن چیستی سنجری رحمت اللہ تعالی تشریف لائے اور تشریف لائے گارہ یہاں دین کے کام کو انجام دیا اور ابھی ہم جو ہیں خواجہ قریب نماز رحمت اللہ تعالی کے چلے کے پاس ہیں جہاں آپ نے چلہ کیا اور چلہ کر کے آپ کے اس چلے کے قریب جو یہ چلہ ہے آپ کا بلکل آنا ساغر کے قریب ہے اور اس چلے کے قریبی حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی اور حضرت اخواجہ خواجہ 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 رحمت اللہ تعالی وہ تمام چلے یہاں پر موجود ہیں تو چلیے چل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور کہاں پر یہ موجود ہے اور کس طرح آپ جا سکتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ڈرباجی سے اگر سیدھا نکل کے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے وہ چلہ کا جانے کے راستے ہیں اس میں لکھایا گل سنے چشت درگاہ سریف خان کا اور یہ روڈ ہے جو آپ اس کو پر چل کر کے آئیں گے اس کے بعد آپ ادھر سے جائیں گے تو آپ کو وہ تمام چلے جو ہے یہاں پر دکھائی پڑیں گے تمام جو زائرین ہے وہ زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے پر اوپری اس پہاڑ پر خواجہ صاحب کے وہ چلے اور کئی چلے یہاں پر موجود ہیں تو روڈ کے بلکل کنارے سے جب آپ آئیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیا لکھا ہے راستہ چلہ خواجہ صاحب اور بلکل روڈ کے جو بلکل قریب سے ہے سوفی سیٹر سکول کے پاس آپ کسی بھی رکشے سے والے سے گئیں گے تو وہ آپ کو باسانی اتار دے گا اور اگر پیدل بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو دلی گیٹ سے بلکل پانچ منٹ کا راستہ ہے آپ آسانی کے ساتھ خواجہ صاحب کے چلے کے پاس آ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں گے آپ تو چلہ غریب نماز جو ہے یہاں پر بنا ہوا ہے بلکل روڈ کے پاس سے ہے تو چھوٹی سی جگہ میں چلہ جو ہے خواجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہوا ہے بلکل روڈ کے پاس بلکل روڈ کے پاس چلے کے اندر ہیں جہاں پر خواجہ خواجہ فقر ہندو سے کا ہندل ولی عطا ہے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ نے چلہ کیا تھا یہ آپ کی بیٹھک ہے اور یہ آپ کا مسلح ہے چلے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ کے ولی بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت خواجہ قریب نماز دین اصد چیستی سنجری رحمت اللہ علیہ اسی گھار کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے آپ دیکھیں یہ خوبصورت جگہ اور اللہ کے ولی جو ہے انہی تنہیوں کو اختیار کیا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی خوش نودی کا حاصل کر سکے اور اسی جگہوں پر جایا کرتے تھے جہاں آسانی کے ساتھ مخلوق خودہ نہ پہنچ سکے تو دیکھیں یہ گھار کے اندر حضرت خواجہ قریب نماز رحمت اللہ حضرت علیہ بیٹھ چلہ اور یہ بیٹھک ہے اور یہ وہ آپ کا چلہ بلکل آپ دیکھیں بلکل ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس گھار کے اندر جو ہے وہ خواجہ قریب نماز کا چلہ ہے اور یہاں پر آپ کی نام کی تقریب منتخب ہے اور آپ اسی کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر کے آپ چلہ کیا کرتے تھے یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر ایک گار ہے جس میں آپ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور تمام زہرین زیارت کے سبب یہاں پر تشریف آتے ہیں تو ابھی ہم اندر چلیں گے اور اندر چل کر بھی آپ کو دکھائیں گے خواجہ قریب نماز جہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کا وہ مسلحہ جہاں عبادت کیا کرتے تھے تو ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں اور دیکھیں گے یہاں پر کیا ہے اور کئی چلیں جو ہے وہ اس پہاڑی پر موجود ہے اللہ کے دامام گلی جو ہے یہاں پر آئے اور اس پاک یگے میں تاریخ اکتیار کی عجد بابا تاج جدی راستان ہے مبارک ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے یہاں پر عجد بابا تاج الدین کا استان ہے یہ وہ ناکپور والے تاج الدین ہیں یہ اور دوسرے تاج الدین ہیں جنہیں تاج الدین کے لکب سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور یہ وہ خواجہ قریب نماز کا جو چلہ ہے وہ اس کے اوپر جو گمبت بنا ہوا ہے وہ یہ گمبت ہے اور آنا ساگر سے بلکل ہی قریب ہے میں دکھاؤں تو وہ آنا ساگر ہے اور اسی کے بلکل بھگل میں یہ حضرت خواجہ قریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ ہے تو ابھی اور یہ چیزیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بلکل تمام بستی ہے اس پہاڑ کے چاروں طرف لیکن جب آپ چڑھ کر آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر آ رہے ہیں جس طرح آپ کو تراغل پہاڑی پر جاتے ہیں وہاں پر گھو سپاک کا چلہ ہے وہاں پر کوئی تبرکات جو ہے منتخب ہے حضرت غو سپاک کی اسی طرح یہ قاجہ عثمان حارونی کا چلہ ہے اور یہاں پر یہ تکتی منتخب ہے اس تکتی پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت گدلی شاہ بابا جب مکہ گیا ہے تو وہاں سے گدلی شاہ بابا جو ہے وہ حضرت قاجہ عثمان حارونی کے وقت تبرکات لائے جسے اس رہاں پر دفن کر دیا گیا اور زیارت کے سبب سوڑ دیا گیا تو ابھی ہم اور بھی آگے دیکھیں گے کہ کیا ہے یہاں پر بہترین بنا ہوا ہے اور آنا ساگر کی بلکل بغل میں تو ابھی ہم سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے چلے کی طرف جا رہے ہیں اور شہید ولی ہیں اور حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو آستانہ ہے وہ اتر پدیس کے جلے بہرائیچ میں موجود ہے تو یہ یہاں پر سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کی تکتی منتخب ہے آپ غازی ولی رہے ہیں اور اشہادت کے دام کنوز فرمایا ہے اور ہندوستان کے کئی صوبہ اور قسموں پر آپ کا سفر رہا ہوں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا اور یہ یہاں سیلیوں کے سارے اب اوپر آ سکتے ہیں پہاڑ کے اوپر جو ہے یہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ بنا ہوگا تو تمام درگاہیں اور تمام مزارات جو ہے وہ یہاں پر بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چلہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اوپر بنا ہوئے ہیں اور دیرے دیرے ہم پہاڑ کی چوٹی پر آگئے ہیں اس بات کا میں اندازہ نہیں تھا آپ دیکھیں کہ کتنی اوپر آگئے ہیں اب میں اوپر سے بھی آپ کو بیو دیکھانے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ تمام درگاہ ہیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں اور اس وقت یہ تمام جو ہے پہاڑ ہوا کرتے تھے ابھی یہاں پر تمام طرح تعمیرات کے کام کو انجام دے دیا گیا ہے وہ حجتہ خوضہ قدودین بغتی عرقا کی رحمت اللہ تعالیٰ کے چلے کے طرف جاتا ہے اور یہ گیٹ جو ہے اوپر جو ہے جاتے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ ہے آپ گازییں ہند رہے ہیں شہدت کزام کو آپ نے نوز فرمایا ہے اور آپ کا استانہ مبارک جو ہے وہ تپدیس کے جلے بہرائچ میں موجود ہے اور ایک اجیم استان میلا جو ہے وہ آج بھی حجتہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے پر سجتا ہے تو ایک اللہ کے ولی تاریخی کو اختیار کیا کرتے تھے اور عبادت کے لئے ایسی جگہوں کو چنتے تھے جہاں عام انسان آسانی کے ساتھ ان کے پاس نہ پہنچ سکے اور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے گازی تھے اور جنگ کے میدان میں آپ نے شہادت کی زام گنوز فرمایا تھا تو یہ وہ خوبصورت چلہ جو یہاں پر بنا ہوا ہے اور اس پاری پر حجتہ خوضہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اور خوضہ خودودین باکتیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ اور حجتہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے چلے مبارک بنے ہوئے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اور آنہ ساگر کے بلکل بغل میں آپ کا یہ آستانہ اور ایک بہترین بھیو جو ہے وہ یہاں سے آپ کو دیکھنے میں آئے گا بلکل آنہ ساگر کے بلکل بغل میں یہ حجتہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا چلا آپ دیکھیں کہ یہ آنہ ساگر ہے اور خوضہ عند الولی حجت خوضہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی عجیم و شان کرامات رہی ہے کہ یہ جو آنہ ساگر ہے آپ کے ایک کانسے میں سما گیا تھا جس کے بعد حجتہ خوضہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک کرامات جو پورا کا پورا آنہ ساگر ایک کانسے میں سما گیا تھا آپ کا خادم جب پانی لینے گیا تو جو پہردار تھے ان لوگوں نے یہاں کا جو راجہ تھا اس نے آپ کی پانی پر پابندی لگا دی اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کو کانسہ لے کر بھیجا اور کہا کہ پانی سے کہہ دینا ہے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے جس کے بعد خادم خواجہ نے اس بات کو کہا اور یہ پورا کا پورا آنا ساگر جو ہے ایک کانسے میں سما گیا تمام لوگ مشکل میں پڑ گئے اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ پورا کا پورا پانی کھالی ہو گیا ہے اجمیر کے تمام لوگ جو اس وقت پر موجود تھے ان سب پانی کی بہت دکت ہو اس کے بعد راجہ نے آپ سے معافی کی اس کے بعد آپ نے اس کانسے کے پانی کو پھر سے یہاں پر ڈالا پھر سے یہ آنا ساگر جو ہے یہ لبریز ہو چکا ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے آنا ساگر اور یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کی عجیم و شان کرامات ہے جسے لوگ آج بھی جانتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پاک سر زمین پر اس وقت دھوم رہے ہیں جہاں ہند کے بہت بڑے بڑے ولیوں نے عبادت کی ہے اور جہاں پر ان کے چلہ گاہ موجود ہیں اور یہ وہی زمین ہے جہاں پر ان ولیوں کے قدم پڑے اور ان ولیوں نے یہاں آ کر کے عبادت کی آپ دیکھیں یہاں سے آنا ساگر کا ویو کتنا بہترین نظارہ ہے عیسیٰ آنا ساگر کا جو کہ بلکل اس پہاڑی کے نزدیکی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے پر جو ہے جہاں خوشہ قدودین باکتیارکار کی رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ ہے اور حجت سیدہ سالان مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ خوشہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ سے پہلے اس پہاڑی پر آپ نے قیام کیا اور یہاں پر چلہ کشی کی اب یہی سے ہم خوشہ قدودین باکتیارکار کی رحمت اللہ تعالیٰ کہ آستانے پر جانے والے ہیں اور یہ وہ تمام جگہیں ہیں جو تمام لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے ہمارا یہ مقصد ہے آپ ان جرور ان پات جگہوں پر آئیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ تمام ولی کس طرح سے اور کہاں کہاں پر عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی کے حاصل کیا کرتے تھے اسی لئے نماز کو قائم کریے اور نماز تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اللہ کی خوشنودی اور یہ تمام ولی اللہ جو ہیں نماز کے ذریعے عبادت کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا کرتے تھے تو ابھی ہم اس راست پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور نیچے خوشہ قدودین باکتیارکارکار کی رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ خوشہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں ان کا آستانہ دلی کے محرولی میں موجود ہے ان کا چلہ مبارک بنا ہوا ہے آپ اس طرف سے آئیں تو آپ کو دونوں طرف یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی راستے سے بھی ہم موترے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آپ کو دو راستے دیکھیں گے یہ اس طرف مندر ہے اور اس طرف والا راستہ جو ہے وہ خجا کتو کی چلے کی طرف جاتا ہے تو ابھی ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں اور دکھاتے ہیں خادمہ کو چاہیے کی ڈریکشن بنا دے جہاں پر یہ تمام مقامات موجود ہیں تاکہ زائرین جو ہے انہوں میں آسانی کے ساتھ وہ لوگ ان جگہوں پر آ سکیں تو اوپر خبر راستے سے اترتے ہوئے ہم نیچے جا رہے ہیں آجا کتو کی چلے کی طرف بڑی مشکل ہے ان جگہوں پر آنا کیونکہ آسانی کے ساتھ آپ کو ان جگہوں پر نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی انسٹیکشن نہیں لگا ہوتا ہے اس سے نیچے اتر کے آئیں گے تو اس طرف چلے کے پاس آگئے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے چلے کے پاس آگئے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اتریں گے تو رائٹ ہینڈ والی راستے سے زبائیں گے تب آپ کو یہ چلہ دکھائی پڑے گا تو آپ کو جب بھی وہاں سے اتریں تو رائٹ سائٹ کی طرف جب آپ ٹرن لیں گے تو اس راستے پر آئیں گے تب یہاں پر یہ پجا خطپدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کا چلہ مبارک موجود ہے یہ آپ کے واسطانے کا سہن جہاں آپ نے چلہ کشی کی چلے وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں کہ اللہ کے ولی عبادت کیا کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا کرتے ہیں تو بلکل یہاں پر یہ چلہ جو ہے یہاں پر بنا ہوا ہے خطپدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خطپدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چلہ مبارک ہے اب ہم پیچھے سے خوشنودی کو حاصل کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چیار لے کے زیارت کری اب میں یہ چلہ دکھاتا ہوں اس میں آج بھی ایک زندہ کرامات جو خوشنودی بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے پہلے آپ چلے کی زیارت کیجئے اور دیکھیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو زندہ کرامات ہے خوشنودی بختیار کاکی جب یہاں عبادت کیا کرتے تھے اس کے بعد جب آپ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو دیکھیں یہ پتھر جو ہے وہ رو دیا تھا یہ پانی کے بون بون جیسا جو ہے یہ وہ پتھروں کے آسوں ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ پتھر رو دیا تھا تو آپ دیکھیں یہ بلکل پانی کی طرح ہے آپ اس طرح کا کہیں بھی نہیں دیکھیں گے آپ دنیا کے تمام پہاڑوں پر جائیں گے اور وہاں پر سفر کریں گے لیکن آپ اس طرح کا کہیں بھی نہیں دیکھیں گے میں قریب سے بھی دکھاؤں دوحال پتھر کے نیچے یہ جو نشان ہے وہ بنے ہوئے ہیں یہ خوضہ قدب الدین باکتر کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے یہ پتھر رو دیئے تھے اور یہ ایک زندہ کرامات جو آج بھی اس چلے پر موجود ہے تو اللہ کے ولیوں کا اختیار جو ہے وہ تمام چیزوں پر رہا ہے اللہ اپنے ولیوں کو وہ اختیار دیتا ہے کہ وہ تمام چیزوں پر صابر و قادر ہو سکے تو یہ ایک زندہ کرامات جو یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پتھر رویا تو تمام آسو جیسے پانی ٹپکنے کا ایک ہوتا ہے دھر میں پانی ٹپکتا ہے تو بونھ بونھ جیسا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس چلے میں یہ موجود ہے تو آپ اگر یہاں آتے ہیں تو ان چیزوں کی بھی زیارت کریں تو اگر آپ آزمیر وزیٹ کرتے ہیں تو ان خاص مقاماتوں کی بھی زیارت کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے ولی کیسے عبادت کیا کرتے تھے کن تاریخی جگہوں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے یہ پورا پہاڑ اور یہاں کے رہنے والے تمام لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے تمام ولیوں کے جو پیر ہیں وہ اس سرزمین پر پڑے ہیں اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے یہاں پر اللہ کے تمام ولی آئے اور انہوں نے عبادت کیا اتر چکے ہیں اور ہم اس طرف سے آئے تھے پیچھے روٹ سے چڑھتے ہیں اور ہم اس طرف اتر گئے یہ اس طرف سے کچھ ہوئی ہے خواجہ قدب دل مختیر کاکی کے چلے کا آپ اس سے صبح شروع کریں گے تو خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چلے پر آپ ختم کریں گے اور ادھر سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو خواجہ قدب دل مختیر کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چلے پر ختم کریں گے تو یہ تینوں ہی چلے ایک ہی راستے پر ایک ہی پہاڑ پر موجود ہیں تو آپ جب بھی ادھر آئے تو بہ آسانی ان تمام چلوں کی بھی زیارت کریں اور اللہ کے ولیوں کی حجم الشان کرامات بھی دیکھیں کہ کس طرح ایک پتھر نے خواجہ قدب دل مختیر کی کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں رو دیا یہ بلکل جسٹ روٹ کے ہی بلکل بغل میں ہے میں یہاں کا بھی نظارہ دکھاؤں گا آپ کو